بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ فائنڈم نے جو چیز کرنی ہے وہ ایک کیوب پلس سامتنگ بی کیوب اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے سو آپ کو فارمولے یہاں سے ذہن میں آنا شروع ہو گئے ہوں گے اگر میں آج کے قویسٹن کی بات کروں ہم لوگ جو ڈسکشن کا حساب نہ آ رہے ہیں that is the question 11 اور ایکسرسائز ہم لوگ ابھی تک جو ڈسکس کر رہے ہیں that is 4.2 اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ question کو mention کرتے ہیں آج ہم لوگ جو ڈسکشن میں question شامل کریں گے question 12 sorry question 11 تو میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا question 12 اور 13 جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے میں 12 attempt کر دیتا ہوں جس میں آپ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 3x plus 1 over 3x کی value آپ لوگوں کو 7 دے دیں ٹھیک ہے sorry یہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اور question دیکھ رہا تھا so یہ situation ہے اور آپ نے find کیا کرنا ہے find 27x cube plus 1 over 27x cube اس کو آپ نے find کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ذہن میں question کے لئے formula آنا چاہیے اور اگر میں formula کو تھوڑا سا remind کروا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ formula کو کس طرح سے open کرتے ہیں ٹھیک ہے a plus b کا اگر میں یہاں پر دیکھیں دو situation ہوتی ہیں یا آپ یہ کام کر لیں کہ اس side پہ cube لے لیں تو جو formula بنے گا اس میں سے یہ چیز آجا گی اس کو excite پہ کر لینا دوسری situation کیا ہوتی تھی ہمارے پاس کہ آپ کو formula کا پتہ ہوتا تھا جس میں for example 3 چیزیں آ رہی ہوتی تھیں a r a plus b a r a q plus b a r a minus b for example دو چیزوں کی اگر ہمیں value given ہم تیسری چیز نکال سکتے ہیں ایسے یہ جیسے ایک چیز کے given ہے دوسری کی given ہے تیسرا for example یہ چیز یہ والی تھی اور یہ آپ لوگ نکال سکتے تھے لیکن اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں given نہ ہوں تو آپ لوگ یہ والا طریقہ apply کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے clearly کہ یہ a cube بن جائے گا اور یہ پوری چیز b cube بنے گی کیونکہ یہ cube لگے ہوئے ہیں یہ ان سے نظر آ رہا ہے اور یہ 27 بھی ایکچولی کسی چیز کا cube آ سکتا ہے یہ 27 میں possibility ہے کہ وہ 3 کا cube بن سکے سو یہاں سے clearly نظر آ رہا ہے سو اگر آپ both sides پر اس چیز کو آپ لے لیں میں کیا کر رہا ہوں taking cube on both sides سب سے پہلا کام آپ یہی کریں گے کہ آپ ان کا cube لے لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ دونوں sides پر cube لیں گے تو یہاں پر سمپل 5 کا cube کیا ہوگا 5 into 5 into 5 لیکن یہاں پر جو situation وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ آپ کا a ہے اور یہ آپ کا b ہے اور a plus b کا جو whole cube ہے اس formula کے ذریعے سے ہم اس کو open کریں گے وہ formula آپ نے اپنے mind میں رکھنا last time میں نے ان کو picture بھی ایک show کروائی تھی وہ ہم نے بنالی وہ میں نے facebook page پہ بھی upload کر دی وہ آپ وہاں سے اس کو download کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے آپ جو چیز کریں گے وہ ہے 3x cube ٹھیک ہے plus 1 over 3x ٹھیک ہے اس کا cube یہ a cube ہے یہ b cube ہے plus 3 into 3x یہ میں نے کیا کیا a cube plus b cube plus 3 a b اب یہ میرے پاس 3 آ گیا اور یہاں پر میں لگا ہوں بی میں ساتھ ساتھ ابھی mention بھی کرتا ہوں دوسرے چلیں یہاں پر کرتا جاتا ہوں یہ آپ کا a cube اور یہاں پر آپ کے پاس کیا گیا b cube اور یہاں پر formula 3 a اور یہاں پر b اور اب ہم لوگ b کو mention کریں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس b کیا ہے 1 over 3 اس کو لگا دیں جو جو آپ کی مطابق situation وہ آپ لگائی جائیں گے ساتھ میں bracket لگے گی اور اس میں کہے گا a plus b a کیا ہے یہاں پر 3 x اور b کیا ہے 1 over 3 x یہاں پر mention کر دیتے ہیں into a plus b is equals to whatever you want a cube here for example جو بھی آپ cube لے رہے ہیں تو یہ اس چیز کا answer ہوگا یہاں پر میرے پاس جو بھی cube لے رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر میرے پاس 5 کا cube ہے تو ہم لوگ یہاں پر 5 کا cube بھی لکھے لیتے ہیں ٹھیک ہے so is equal to 5 کا cube مطلب 5 into 5 into 5 آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چیز جیسے میں نے بات بھی کی یہ چیز یہ کہیں نہ بنے گی اور یہ 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 بننے بھی لگی ہے اس چیز کو اپنے side پر رکھنا ہے جس چیز کو آپ ایک side پر رکھیں گے clear اب یہاں پر اگر آپ اس کا لیں تو 3 into 3 9 9 into 3 27 3 3 کا کیوب 27 x کا کیوب آپ ایسے لکھ دیں 1 over 27 x cube یہاں پر بھی آجائے گا plus 3 into 3 ایسے یہاں پر کیا بنے گا یہ 3 اور 3 سے کٹ گیا x x سے کٹ گیا یہاں پر پیچھے کے رہے گا remaining 3 لکھ دیں جو رہے اور اندر آپ کے پاس کیا 3 x plus 3 x کی 5 so یہ 5 ہم یہاں سے put کر دیتے we know that 3 x plus 3 x کی value 5 ہے تو یہاں پر 5 لگا رہے ھیک ہے is equal to 5 cube میں یہاں پر لکھ جو چیز آپ 3 into 5 ہے 5 into 3 یا 3 into 5 کیا ہوتے 15 تو اس میں سے 15 نکال دیں گے that is 110 so this is the answer of what you are looking for so اس طریقے سے آپ اس کو easily find out کر سکتے next question جو ہے اس میں بھی same نیگیٹیو والا فارمولا تو آپ نیگیٹیو کی ہمارے پاس question 14 and question 15 جو پہلا ہم factorization دیکھ لیتے ہیں factorization میں آپ پتا ہے کیا کرنا ہوتا آپ simplification کرنی ہوتی ہے اگر میں simplification formula کو use کرتے ہوئے کروں اس question کو attempt کرنے لگا ہوں question ہے ہمارے پاس 14 پہلا part میں attempt کر رہا x cube minus y cube minus x plus y اچھا یہاں پر آپ نے دیکھنا کیا یہ formula تو نہیں بن رہے اگر آپ دیکھیں تو formula باند سکتا ہے کیسے باند سکتا ہے تھوڑا سا غور کریں کہ x cube minus y cube اس کی جگہ پہ کیا لکھ سکتے اس کی جگہ پہ x cube minus b cube کا formula کیا مائنس b x minus y x x b y y y a square plus a b plus b square x square plus x y plus y square here میں نے اس چیز کا formula open کیا a cube minus b cube کے formula کے مطابق جو بھی formula اس کے مطابق یہ open کیا ہے اور یہ آگے جو چیز ہے minus x minus y یہ آپ کے پاس ایسے ہی رہ رہی ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو بے شک bracket ہی کر لیں اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے factorization اس کو simplification کر نہیں simplification اس میں دیکھنے کر کچھ ہو سکتی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ x minus y کو multiply کرواتے ایک اس کے ساتھ تو کیا بن بلکہ ایسا کریں کہ multiply کروائیں تو again یہی situation بن جائے گی اس سیٹ پر لے لیں اس کو باہر رکھیں اس کے ساتھ یہ اور چیزیں ہمارے پاس کیا ہو رہی ہیں آپ پاس میں ان کو solve کرتے ہیں x square plus x y plus y square آگے آپ لوگوں کے پاس دیکھنا ہے minus minus x minus y اس کے جگہ پہ ہم کچھ لکھ سکتے ہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس چیز کو common نکال لیتے ہیں x minus y کو یہاں سے دو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک چیز یہ ہے اور دوسری چیز یہاں پر یہ ہے تو اگر میں ان دونوں چیزوں میں x y کو میں common لے لیتا ہوں تو یہاں سے common لیا تو پیچھے کے رہے x square plus x y plus y square یہ آپ یہاں سے رہے گیا minus sign as it is اور یہاں سے x minus y چلا گیا پیچھے کے رہے only one یعنی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ one تو ہوتا ملٹی بھی پہلے تو یہ اس سے زیادہ کوئی خاص simplification مجھے نظر نہیں آرہی so question number یہی اس کا second part بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی difficulty نہ آئے تو second part اگر میں دیکھ ہوں تو وہ بہت زیادہ آسان ہے اس میں بھی کیوب کا فارمولا ہی نظر آ رہا ہے so اس کے اندر ہم کیا کریں گے again آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کیوب ہے تو اس کو بھی کیوب کی کیوب ایٹ ہوتی ہے تو اس طرح لکھا جا سکتا ہے یہ کیسے پتہ لگتا ہے اس کی آپ فیکٹرزیشن کریں so یہاں سے میں نظر آ رہا ہے کہ اگر کیوب لیں تو that is the factorization of 8 so ہم 2x کا hole کی نہیں ایسے لکھا جا سکتا یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ 3 3y کا کیوب دوسرے لفظوں میں اس کو why not ایسے لکھ لیں 1 کا کیوب بھی ہے یہ تو hole کا کیوب لکھ لیتے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو ایسے لکھ لیں a a cube minus b cube یہ formula کے مطابق اس کو solve بن گئے formula a cube minus b cube so a cube minus b cube کا formula that is a minus b 2x minus 1 over 3 y اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سب سے پہلے آئے a square a square یعنی کہ 2x square plus a 2x اور b 1 over 3 y اس کے بعد آپ کے پاس next آتا ہے plus b square یہ چیز آپ کے پاس as it is آگی just اس کو solve کروا دیں 4x square 2x over 3 y plus 1 over 9 y square یہ آپ سے زیادہ simplification نہیں ہو رہی کوئی چیز کامل نظر نہیں آرہی یہ دو questions تھے چھوٹے چھوٹے ان کو آپ نے دیکھ لیں ایک بار find the products using formulas formulas use کرتے ہوئے ان کی product کو find کرنا ہے یہ کوئی as such اتنے زیادہ مشکل questions نہیں ہیں just ان کو factorization ان کو understand کرنا پڑے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ میں کچھ questions کو خود کر دیتا ہوں کچھ questions میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں question number one and question number two جو ہے ان میں سے کوئی ایک کروں گا چھلے میں دیکھتا ہوں جو میں select کرتا ہوں اور وہ لکھتے ہیں بغیر time waste کی ہے so میں جو یہاں پر selection کرنے لگا ہوں that is question number ابھی جو solve کر رہے ہیں وہ کون سا ہے 15 last question اس کا میں first part attempt کر رہا ہوں first part میں ہمارے پاس situation that is y ki power 4 اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں آپ لوگوں کو ایک situation تو clearly نظر آ رہی ہے کہ کسی چیز کا square plus دوسری چیز square a plus b ہے اصل میں اس پوری square سمیت آپ a consider کریں a here 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 x square b here y square so اس حساب سے اگر دیکھیں تو میں put کرتا a plus b بن گیا اگر اس کی جگہ میں x square a b لگ دوں تو یہاں پر کیا ہے a square ہے کیوں کیونکہ a کی power 4 ہے اگر a آپ کے پاس x square ہے تو a square کیا ہو جائے x پور 4 یعنی اگر ادھر آپ square لینے تو اس پر آج ہم نے ڈسکس کیا بہت بار تو x cube plus y cube کا یہ فارمول ہے اس کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ that is equal to یہ ساری بات کرنے کے بعد آپ لوگ لکھ سکتے ہیں x square a cube x square a square plus y square cube ملتا چلتا ہے as it is ہی ہے وہ بھی ایک formula بن رہا ہے یہاں پر positive formula بن رہا ہے وہاں negative کا بن جائے گا میں اس کے بعد third part کی طرف جا رہا ہوں اگر آپ لوگ third part کو اپنی books میں open کر کے دیکھ لیں تو third part سب complicated part ہے تو اس کو لکھنا بھی میرے لئے تھوڑا سا length ہو سکتا میں چھوٹا چھوٹا کر کے لکھتا ہوں x minus y x plus y x square plus y square x square plus x y plus y square x square minus x y plus y square x raise power 4 minus x square y square plus دیکھا نا آجائے شاید پورا y raise power 4 so کو یہ بتاؤں گی یہاں پر میرے پاس جو terms ہیں that is 1 2 3 4 5 and total 6 terms اگر آپ ان terms میں سے تھوڑی سی classification کرنے کی کوشش کر لیں تو ان کو ہم لوگ دو terms میں لکھ سکتے ہیں so دو terms میں ان کو میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں اچھا x plus y اور x minus y دونوں یہ ان کے ساتھ کہیں ہوں گے تین total کتنی ہوگی ایک counting کر لیں دو 6 so عام طور پر آپ کو پتہ ہے جنرل اسی بات ہے کہ دو terms یا تین والے تو فارمولے ہم نے discuss بہت ہی کم کی رہا رہا تو دو دو terms کے فارمولے یہاں بنتے نظر آ رہے ہیں پہلا فارمولے کے لئے میں کمبائن کروں گا x minus y کو اٹھا لیں جس چیز کو اٹھا رہا ہوں تو start کر دیتا ہوں سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ ساری پیرنگ کرنا ہے اور x minus y اور میرے پاس میں اس کے ساتھ کیا لگاؤں تو میرے پر minus ہوتا ہے جب a minus b cube کا فارمول آپ لیں گے تو اس میں a minus b اور a square plus a b plus b square باقی ساری چیز positive یعنی کہ پہلی چیز a minus b آپ نے negative لے لی تو دوسری positive ہوگی تو اس فارمولے کو complete کرنے لی یہ negative لے لی تو دوسری ساری چیز مجھے یہاں پر positive کی لینی پڑے گی میں اس کے ساتھ یہ والی چیز select کر رہا ہوں تاکہ میرا جو فارمولا وہ complete ہو جائے پہلا فارمولا complete ہو گیا اس کے بعد جب میں پلس negative ہے تو next چیز میں x y select کر رہا رہ میں پلس b تو next چیز a b جو ہے a b plus b square یہ چیز آپ نے negative لینی ہے تو میرے پاس جو فارمولا ہے a cube plus b cube کا complete ہو گا یہ negative چیز میں یہاں پر لکھ رہا ہوں یہ basically a square minus a b plus b square یہ آپ کا وہ فارمولا x y کی form complete ہو گیا اس کے بعد چیز میرے پاس رہ گئی ہیں وہ یہاں پر لکھتے اس کو بھی ٹک کر دیں یہاں پر میرے پاس x square plus y square یہ آپ کے پاس a a x square b y square so square already selected ہیں تو definitely آگے سے a square یہاں پر 4 ہو گیا minus x square y square plus y square یہ آپ کے پاس یہ formula بھی کون سا بن گیا plus والا فارمولا بن گیا کیونکہ یہاں پر plus ہے یہاں پر negative آپ نے لیا a b negative لیا تو یہ formula بھی آپ کے پاس plus والا بن گیا so ان formula کو use کرنے کے بعد ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ان کو complete کرتے یہ پہلا formula clearly نظر آ رہا ہے یہ کون سا formula بن گیا a cube minus b cube یعنی x cube minus y cube اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ آپ پر a b into a square plus a b plus b square یہاں پر آپ دیکھ سکتے a cube minus b cube جو ہے ہمارے پاس باقی سارے چیزیں plus کی اس کے بعد next یہاں پر situation بن رہی x cube plus y cube کا formula بن رہا ہے اور جو last formula وہ b a cube plus b cube formula لیکن a x square cube a x square اور یہاں پر plus y cube y کا square ہے نا آپ ب a x square اور b y square یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں تک clear ہوگی اس کے بعد next step میں ہم لوگ ان دو کو پہلے solve کریں گے پہلے میں اس کو solve گا رہا ہوں یہ آپ لوگ کے پاس situation یہ بنی ہے کہ a minus b into a plus b آپ لوگ پتا ہے whatever this is minus y cube a plus b into a minus b formula a x cube b y cube 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 and cube cube and square here you have 6 plus y 6 6 6 6 6 6 6 6 y 6 again وہی formula a plus b into a minus b تو کیا ہوگا x k6 square a square minus b square so اسی طریقے سے یہ ختم ہوا سارا اور next question اس میں میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ لوگ کے پاس formulas بنیں گے میں آپ لوگ کو تھوڑا س hint دیتا ہوں یہ چار چیزیں یہ چار چیزیں پیرنگ ہو جائے گی یہ جو negative والی آئے x square minus 1 یہ پیر ہوگا اس first والی چیز کے ساتھ یہ جو second والا plus والا یہ ہوگا اس negative والی چیز کے ساتھ پیرنگ clear یہ جو فارمولا بنیں گا that is the a cube minus b cube a cube یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کیا لینا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں that is the 2x cube minus اس چیز کا کیسے بن رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر جو situation that is the a minus b اور یہاں پر a square یعنی 2x کا square لیں تو کیا ہوتا ہے 4 x square x 4 same situation ہے جیسے اوپر ہے یعنی کہ یہاں پر x تھا تو 2x کر دیا گیا ہے مجھے امید ضرور ہے کہ آپ اس چیز کو خود سے solve کر لیں گے same question ہے same formulas ہیں اس سے زیادہ simple ہے اس میں 3 formula بنے تھے اس میں 2 formulas بنیں گے یہ وہ اگر 10 steps میں solve ہوتا تو یہ 6 steps میں solve ہو گا clear so اس چیز کو آپ نے خود سے understand کرنا ہے next episode is coming to you for the certs and their applications so stay tuned watch learn go coming back to you in next lecture